السلام علیکم دوستو دنیا میں بہت سے ایسے جانور ہیں جو سائز میں بہت بڑے ہوتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دنیا کے دس سب سے بڑے جانوروں کے بارے میں جانے جا رہے ہیں نمبر 1 کروکوڈائل دوستو مگرمچ دریاء میں پایا جانے والا سب سے خطرناک جانور ہے مگرمچ چاہے جس بھی سائز کا ہو لوگ اس سے بہت ڈرتے ہیں لیکن کیا ہو اگر ایک مگرمچ بیس فٹ سے بھی زیادہ بڑا ہو یہ کسی مانسٹر مووی کے سین جیسا لگے گا یہ جو مگرمچ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دنیا کا سب سے بڑا مگرمچ ہے اس کا سائز ریل میں بیس فٹ تین انچ ہے اس کا ویٹ ایک ٹن پچھتر کلو گرام ہے یہ انسانی تاریخ میں میر کیا جانے والا سب سے بڑا مگرمچ ہے یہ ایک سالڈ وارٹر کروکوڈائل ہے اس کروکوڈائل کو فلپینز کے اندر پکڑا گیا تھا اس کو پکڑنے میں بیس دن لگے اور اسے چھو لوگوں نے مل کر پکڑا تھا ریسرچز کے مطابق اس مگرمچ کی عمر پچاس سال سے زیادہ تھی یہ ریلی بہت خوفناک ہے نمبر ٹو بیئر دوستو یہ جو بیئر آپ دیکھ رہے ہیں یہ دنیا کے سب سے خطرناک جانوروں میں سے ایک ہیں اس بیئر نے کئی لوگوں کی جان لی ہے آخرکار اس کو مار دیا گیا اور اس کی باڈی کو ریسرچ کے لیے لے جایا گیا اکٹوسی ریپورٹ کے مطابق مارے جانے کے تین دن پہلے ہی اس نے دو لوگوں کو مار کر انہیں کھایا تھا آپ بلیو نہیں کریں گے کہ اس خطرناک بیئر کا سائز تیرہ فٹ تھا اور اس کا وزن سات سو پچیس کلو گرام تھا اتنا بڑا بیئر پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا جب یہ بیئر انسانوں کی طرح دو پیروں پر چلتا تھا تو تیرہ فٹ لمبا یہ کوئی مانسٹر لگتا تھا نارمالی بیئر چھے فٹ تک گرو کرتے ہیں اور ان کا وزن دو سو ستر کلو گرام ہوتا ہے لیکن یہ بیئر بہت ہی لارچ اور خطرناک تھا نمبر تری سنیک دوسر سام دنیا کے سب سے خطرناک جانوروں میں سے ایک ہیں اور ہر کوئی ان سے دور رہنا پسند کرتا ہے سنیک مختلف سائزز کے ہوتے ہیں لیکن دنیا میں آج تک دیکھا جانے والا سب سے بڑا پائیتن سنیک پانچ سو فٹ لمبا تھا اگر اس کو سیدھا کر کے میئر کیا جائے تو یہ پانچ مزلہ مارس سے بھی بڑا ہوتا دا جنگل بک مووی میں بھی سنیک اسی سے انسپیر ہو کر بنایا گیا ہے ریسرچز کے مطابق اس سنیک کی خوراک ایک پورا انسان یا پھر کاؤز ہوتی ہیں چھوٹے جانوروں سے ان کی خوراک کی ضرورت پوری نہیں ہوتی یہ سچ میں بہت بڑا ہے نمبر فور بیگیسٹ پگ دوستو پگ دنیا کا سب سے غلیظ جانور ہے اس کا تو نام سن کر ہی دل خراب ہو جاتا ہے یہ بہت ہی بڑے اور ہیوی ہوتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا پگ 1935 میں الائس بٹر کے پاس تھا آج تک اتنا بڑا پگ دنیا میں اور کوئی نہیں دیکھا گیا اس کا ویٹ ایک ٹن 157 کلو گرام تھا اس کی ہائٹ پانچ فور تھی اور یہ نو فور لمبا تھا برحال سائز جو بھی ہو یہ جانور بہت ہی گندہ ہے نمبر فائیو سکوڈ دوستو سکوڈ ایک سی اینیمل ہے بہت سے علاقوں میں سکوڈ کو سی فوڈ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ان کا نارملی سائز دو فوڈ تک ہوتا ہے لیکن یہ جو سکوڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دنیا میں پکڑا جانے والا سب سے بڑا سکوڈ ہے اس سکوڈ کو راہ سی میں پکڑا گیا تھا اس کا سائز حد سے زیادہ بڑا تھا یہ ٹینٹس فوڈ لمبا اور 494 کلو گرام وزنی تھا یہ جانور کافی اگریسیو ہے اور جب بھی کوئی اس کے قریب جاتا ہے تو یہ فوراں اس پر حملہ کر دیتا ہے یہ سمندر میں 6500 فوٹ کی گرائی میں بھی جا سکتا ہے اگر کوئی انسان اس کے ٹینٹیکلز میں پھنس گیا تو اس کا نکلنا ناممکن ہوگا یہ سچ میں بہت خوفناک ہے نمبر سکس سیمپسن دوستو یہ جو گھوڑا آپ دیکھ رہے ہیں اس کا سائز 7 فوٹ 2 انچ تھا یہ دنیا میں آج تک دیکھا جانے والا سب سے بڑا گھوڑا تھا ہائٹ کے ساتھ ساتھ اس کا وزن بھی ایکسٹریملی ہیوی تھا سیمپسن کا ویڈ 1496 کلو گرام تھا یہ گھوڑا انگلیڈ میں پیدا ہوا جب یہ گھوڑا چار سال کا تھا اور اب نارملی لارج ہونے کی وجہ سے اس سے نمیمت کا نام دیا گیا تھا اس گھوڑے کے پاس دنیا کا سب سے بڑا اور وزنی گھوڑا ہونے کا ورلڈ ریکارڈ بھی ہے دنیا میں سیمپسن کے بعد آج تک کوئی ایسا ہورس نہیں ہے تو اتنا بڑا ہو نمبر سیون ہرکولس دوستو ہرکولس ایک لیگر ہے یہ جانور میل لائن اور فیمل ٹائگر کے ملاب سے پیدا ہوتا ہے لیگر نیچر میں بہت ہی کم دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن ہرکولس دنیا کا سب سے بڑا لیگر ہے یہ ساؤتھ کیرولائنا کے سفاری وائلڈ لائف پر ریزر میں رہتا ہے دیکھنے میں یہ جانور بہت ہی خوفناک لگتا ہے لیکن حقیقت میں یہ بہت ہی سوشل ایبل اینیمل ہے یہ لوگوں کے درمیان ایک پیٹ کی طرح رہتا ہے ہرکولس کی لیند 12 فٹ وزن 418 گرام اور ہائٹ 5 فٹ کے درمیان ہے لیگر اصل میں ایک بہت ہی طاقتور جانور ہے کیونکہ اس میں لائن اور ٹائگر دونوں کی خصوصیات پائی جاتی ہیں لیکن بارحال یہ انسانوں پر اٹیک نہیں کرتا سائز میں یہ ہرکولس اپنے پیٹ سے دو گناہ بڑا لگتا ہے اس کے علاوہ ہرکولس کو دنیا کی سب سے بڑی لیونگ کیٹ ہونے کا عزاز حاصل ہے یہ بہت ہی یونیک ہے نمبر 8 گلائت برڈ ایٹر دوستو مکڑیاں ہر گھر میں ہی پائی جاتی ہیں سائز میں تو یہ ایک ٹائنی انسیکٹ ہے لیکن کیا آپ نے کبھی دنیا کی سب سے بڑی مکڑی دیکھی ہے جو سپائیڈر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساؤتھ امریکہ کے رین فورسٹ میں پائی جاتی ہے یہ سائز اور ماس کے لحاظ سے دنیا کی سب سے بڑی مکڑی ہے اس کا سائز بارہ انس تک ہوتا ہے اور یہ ایک سو پچھتر گرام وزنی ہوتی ہے کیا آپ نے پہلے کبھی ایسے مکڑی دیکھی ہے یہ ریلی بہت ہیوج ہے یہ مکڑیاں ہمنگ برڈز کا شکار کرتی ہیں یہ مکڑیاں سامپ اور چوہے بھی کھاتی ہیں یہ سپائیڈر سچ میں بہت بڑی اور ڈینجرس ہے نمبر 9 دنیا میں جتنے بھی بلز کی نسلیں ہیں وہ سب ہی خطرناک ہیں ان کے سینگ خاص طور پر ان کا بڑا ہتھیار ہوتے ہیں وطوسی بلز کے سینگ نارملی بلز سے کافی بڑے ہوتے ہیں لیکن وطوسی نسل کا یہ جو بل آپ دیکھ رہے ہیں اس کے سینگ دنیا میں سب سے بڑے ہیں اور اس کا نام لرج رکھا گیا ہے دوستو آپ یقین نہیں کریں گے کہ اس کے ایک سینگ کا وزن 50 کلو گرام ہے یعنی کہ اسے ایک سو کلو گرام کے سینگ اٹھا کر چلنا پڑتا ہے لرج کا نام ورلڈ ریکارڈ بک میں بھی لکھا گیا ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ لرج کے سینگ ایک بیماری کی وجہ سے مسلسل گروت کر رہے ہیں اسے نیک پین اور ہیڈ پین بھی ہوتا تھا کیونکہ یہ سینگ حق سے زیادہ وزنی ہو گئے تھے آخر کا چودہ سال کی عمر میں اس بل کی اپنے سینگوں کی وجہ سے موت واقع ہو گئی تھی لیکن آج بھی اسے بڑے سینگ دنیا میں اور کسی کے نہیں ہیں نمبر ٹین براہما چکن جوستو آپ سم نے یقینا چکن تو دیکھی ہی ہوگی لیکن آپ نے یقینا اتنی بڑی مرگی پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی براہما چکن ایک امریکن بریڈ ہے اس مرگی کا سائز عام مرگیوں سے کافی بڑا ہوتا ہے اور اس کا ویٹ 8 کلو گرام ہوتا ہے دیکھنے میں یہ بلکل انریہ لگتی ہے کچھ سال پہلے براہما چکن کی یہ ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل ہو گئی تھی سب کو لگا یہ فیک ہے لیکن یہ بریڈ ریلی امریکہ میں تیار کی جاتی ہے یہ ریلی یونیک ہے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے اور ساتھ لگے بیل ایکنڈ کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہے